اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم آگر الیکراؤن سپیکٹروسکوپی کی ریزرٹس جو ہم لے سکتے ہیں انہیں کو مزید آگے ڈسکشن جاری رکھیں گے اس سے پیچھے لیکچر لیکچر فائف اور سکس میں بھی ہم نے انہیں کو ہی آگر سپیکٹرم کو ڈسکس کر رہے تھے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھتے تو میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ پہلے آپ ان دونوں کو دیکھیں لیکچر فائف اور سکس جو آگر سپیکٹرم ہے یہ اس کی ڈائریکٹ فارم ہے ڈائریکٹ فارم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کینیٹک انیلجی ہے ایکس ایکس کے اوپر کینیٹک انیلجی ہے اور آئی ایکس کے اوپر ہمارے پاس نمبر آف الیکٹرون جو امیٹ ہوتے ہیں وہ ہیں یا ان کی انٹینسٹی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ سیلیکون کی پیک آرہی ہے یہ والی آپ کے پاس سیلیکون کاربائٹ کی ہے اور یہ سلفر کی ہے تو اس میں ڈیریکٹ فارم میں ہمیں پرابلم جی ہوتا ہے کہ اس میں ہم کلیر آئیڈنٹیفکیشن آف اینلجی نہیں کر سکتے اور نوائس کے زیادہ ہونک وجہ سے ہمیں بہت ساری ایسی پیکس ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اب ان کو زیادہ اچھی طرح ریزولف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا ڈیفرینشل فارم یوز کرتے ہیں ڈیفرینشل فارم آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ تو ایکس ایکسس پہ تو کینیٹک انرجی ہی ہے ہمارے پاس لیکن جو وائی ایکسس ہے یہاں پہ ہم نے اس کا ڈیریویٹیو لے لیا ہے اب ڈیریویٹیو لینے کا فائدہ یہ ہو گا ہے کہ ہمیں یہ سیلیکون پیک کی پوزیشن ایکزیکٹ ہمیں معلوم ہو گئی سیلیکون کاربائٹ کی بھی یعنی اس میں جو نوائس تھا اوپر والے فگر میں وہ ریموو ہو گیا ہے تو اگر ہم نوائس فری اگر ڈراؤ کریں سیلیکون اور سیلیکون کاربائٹ کی پیک تو وہ یہ ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ کلیر آئیڈنٹیفکیشن ہے کہ جو سیلیکون کی پوزیشن ہے سیلیکون پیک اس کی انرجی کیا ہے جو سیلیکون کاربائٹ کی ہے اس کی انرجی کیا ہے تو یہ آپ کو ویل ریزولٹ نوائس فری پیکس مل گئی ہیں تو یہ تو وہی ہے کہ ہم جو ڈیفرینشل موڈ ہے یا ڈیفرینشل فارم آف آگر سپیکٹرم ہے اسے ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو آئین بیم سپٹر اسسٹڈ ایکس پی ایس ڈیپ پروفائلنگ ہے یہ آلدو کہ زیادہ ریلیمنٹ ہے ایکس پی ایس سے ہم نے کیا یہ کہ اس کی اوپر اس سپسٹیٹ کے اوپر تھن فلم ڈیپازٹ کر دی جیسے ہم نے اس کی اوپر تھن فلم ڈیپازٹ کی یہ والی آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تھن فلم ڈیپازٹ کر دی اور یہ نیکروم ہے نیکروم مینز نکل اور کرومیم کا علائے ہے جب ہم نے یہ اس کی اوپر ڈیپازٹ کیا تو افکورس اس کی ایک تھکنس ہوگی یعنی اس کی اوپر یہ تھن فلم کی ایک تھکنس آگئی اب depth profiling ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہم اسے in depth اسے sputter کرتے ہیں تو اس region میں ہم ساتھ ساتھ xps کریں یا ہم آگر spectroscopy کریں آگر electron spectroscopy کریں تو یہ جو depth ہے اس film کی جو chemical composition ہے وہ کیسی ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ before heating heating سے پہلے ہمارے پاس جو results آئے جو ہمارے پاس profiling آئی time کے ساتھ یعنی ہم نے جیسے جیسے اسے دیکھا تو وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے ہمارے پاس silicon substrate کی یہ کرو آ رہی ہے جو کہ silicon کا substrate ہے اچھا اس سے پہلے یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ والی وہ thickness ہے یہ ہمارے پاس وہ thin film ہم نے deposit کی ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ about 10 nanometer 10 angstrom ہمارے پاس یہ 10 نہیں بلکہ آپ 12-13 کرنے angstrom ہمارے پاس film thickness ہے اچھا اس film thickness کو اگر ہم اسے دیکھیں before heating تو ہمارے پاس nickel کی concentration یہاں پر تھوڑی increase ہوتی ہے chromium بہت زیادہ ہے but non-uniform ہے اور یہاں پر oxygen کی شروع میں تھوڑی سی آتی ہے and then it will decrease لیکن جب ہم اسے heat کرتے ہیں تو اس کے انتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ والا spectrum آ جاتا ہے وہی چیزیں ہیں باقی ساری لیکن فرق یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو chromium ہے وہاں پہ chromium کیا تھا اس طرح کی اس کی profiling تھی کہ non-uniform تھی یہاں اس region میں یعنی about on the surface of the nickel silicon substrate ہمارے پاس chromium concentration زیادہ تھی تو heating کرنے کے بعد جب ہم نے profiling کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ والی uniform distribution ہو گئی chromium کی ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا دوسرا oxygen کی شروع میں زیادہ تھی تو یہ بھی relatively uniform ہو گئی اور nickel جو ہے nickel جو جس region میں سب سے زیادہ تھی وہ کام ہو گئی اور یہ آگے چل کے یہاں پہ اس نے اپنی concentration اس region میں increase کر لی after تو after heating تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے materials کو heat کیا یا اس کی heat treatment کی یا sputter کیا تو with time ہمارے پاس کس طرح کے chemical changes آتے ہیں depth profiling کس طرح کی ہوتی ہے یعنی یہ اگر ہمارے پاس substrate ہے یہ ہمارے پاس substrate ہے اس substrate کی اوپر ہمارے پاس اگر یہ film thickness ہے میں اگر film کی color change کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا یہ اگر ہمارے پاس film ہے تو یہ اگر تھکنا سے film کی ٹھیک ہے تو along this depth ہمارے پاس کیسے concentration vary ہوتی ہے by doing some kind of treatment to our substrate تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو agro electron spectroscopy آگے ہم چلتے ہیں agro electron spectroscopy کی ایک اور unique feature ہے وہ اسی طرح similar to scanning electron microscopy ہے جیسے ہم وہاں پر scanning میں کر سکتے ہیں آگر electron microscopy میں بھی region define کر سکتے ہیں یعنی colored mapping جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں یہ بتا جاتا ہے کہ کون سا color میں کون element موجود ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ red color ہے یہ جو red color ہے جو جو color red ہے وہاں پہ aluminum present یہ identify کر سکتے ہیں کہ کون element موجود ہیں بلکہ آپ color mapping کے ذریعے یہ identify کر سکتے ہیں کہ ہمارے sample میں کس طرح distribution ہے اور concentration کس طرح کی ہے اور کون 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 regions ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں یہ دو pictures ہیں ان میں آپ کو 3 element دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں پہ 3 طرح کلر ہیں red color آپ aluminum indicate blue color fluorine green green total element موجود ہے اس کلر ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہے similar اس میں aluminum fluorine اور 3 elements اس پکچر میں موجود تو یہ والا تھا کہ ہم color electron microscopy یا electron spectroscopy سی کر سکتے ہیں اگلے lecture میں ہم instrumentation دیکھیں گے instrument کے اندر کون سے parts ہوتے ہیں اور کس طرح working environment ہوتا ہے اگر ہمارے چینل کو بھی subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے اللہ